موسیقی مرکم ملکم تو نیو ولاگ نیکی صورت میں ایک نئے رسپی کے ساتھ لندیس بریانی پہلے میں نے پیازوں کو ہرکی تڑکا بھی لگا چکی ہوں اسفرین ان کے بعد میں پیاز کرنا گرینڈ کردکی ان کا پیس دیگا ہماری کھارا ہے یہ ہرکی تڑکا ہے چکن تھا اس کو میلے پانی میں ڈالا ہے یہ الگ ہو رہا ہے اور یہاں یہاں میلے تماتیز رکھیں ہیں کٹنے کے لیے بائیسے میں نے کتائے کہ ابھی پانی میں رکھیں اور پس سے نکالیں اور یہ مرچیں باقی ہم ان سب کو کاٹیں اور اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو بھی hops کر رہیں گے میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کو کو میک Kobe watch کریں گے تو شیئر کریں گے شرائی کریں گے دیں گے for watching میرے ٹویٹیو آزانے ہو رہے ہیں اس لیے میں مارٹر کا پیس پی ایڈ ہو گیا اب اس میں چامل کر دیوں ہاری مرچ اور دو چی مارٹر میں سے دھائے گئے تھے وہ بھی میں نے چامل کر دیا اور اب ہم اس مسالے کو پکنے رکھیں سیکنڈ میں نے یہاں پی چکن ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے چکن ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ لیا اب مسالہ ہو جانے کے بعد ہم آدھا مسالہ میں نے پک چکے اور اب اس میں میں چکن ایٹ کروں گی تاکے چکن بھی گل جائے اس کے لیے اچھا پانی نہ یوز کرنا بڑھے تائم بھی بچ جائے ہاں جی ہاں جی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں رائز میں نے لیا ہے سیلا چاول ایک کلو چکن بھی میرا ایک کلو ہے اور مسالہ میں نے اچھا کاسا لیا ہے جتنا اچھا مسالہ ہوگا بریانی مزے کی بنتی گا ہم اس کو کر لیتے ہیں واش موسیقی 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 مسالہ پانی خوشک ہو گیا مسالہ ریڈی ہونے والا ہے اور چکن بھی میرا گل چکا ہے اچھا اب اس میں شامل کریں اوئی کم تھا جو برنا موسیقی ہم دیوڈیوڈا موسیقی موسیقی ایسا کل ہوتی تو 1 ڈیبل سپون اور ابھی 2 ڈیبل سپون میں اندازہ سے بتا دیتی ہوں اور سیکنڈ یہ کس میں شامل کر دیوں میں 1 ڈیبل سپون سالٹ 1 ڈیبل سپون اور یہاں پہ مسالہ بھی ترین قسم کا ریڈی ہو گیا یہ دھوان جو آرہا ہے یہ کیمرے کے لکھ خراب کر رہا ہے بریانی سے دکھا نہیں رہا ہے چلے جی مسالہ میرے رہیڈی ہو گئے اب ہم چلتے ہیں چاول اوبال کرنے چاول کو اوبالنے کی طرف چلتے ہیں پانی گرم ہو رہا ہے ملتے ہیں پانی گرم ہونے کے لئے اس میں شامل کروں کی تیز پتہ تین ازر ہے آج اسمبر کی انیس تاریخ ہے اور جگہیں ابھی تک ہم لوگوں نے لاؤن ویئر کی ہوئے اور میں نے سنا ہے پنجاب وغیرہ میں بڑی خند ہوگی ہے بڑی خند ہوگی ہے بہت سے زیادہ کہہ دیں صدی ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ صدی کا آتا پتہ نہیں ہے رات کو ہلکی بھی خند ہو جاتی ہے ہم لوگ مجھے پنجاب میں کہتے ہیں ہم لوگوں نے گھرم کمبل بلکل نہیں نہیں کھا لے بہت سے کہ بہت سے ہی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ صدی کا آتا پتہ نہیں ہے سیکنڈ یہاں پہ جی میں نے لیا پودینہ اور لیمن بس بن رہا ہے اور یہ حریمی ان کا میں نے واش کر لیا اور لیا پودینہ یہاں پہ نیا اور پودینہ ہے اس کی میں تک پٹی یہاں میں پہنچی ہوں پودینہ اور لیا پودینہ ہمیں کٹنے ہوگا ہمیں کٹنے ہوگا ہمیں لیمون پی کریں گے سلائس نمیل مالکہ نین اس کے بعد ہمیں لیمون کٹنے ہوگا ہمیں کٹنے ہوگا ہمیں کٹنے ہوگا چاوال میں اس پر ایڈ کر چکی ہوں اب وائل ہانے تاک اس کو دیکھتے دیکھیں کتنی پیاری لوک ہیں آرہی نا آپ کا خالہ کیران کی آواز آپ لوگوں نے مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا میری خالہ بھی بول پڑی ہے کتنی پیاری لوک ہے اور ان کو میں نے ایک کنٹینر پر ٹالکن کا پانی بھی نکال اور اور یہاں پہ جس کے اوپر گانش بگرہ کرنی ہے وہ بھی ریڈیو چاہیے ایک میں نے لیے ہیں فرائی پین اس میں شامل کریں گے آئل آنسے جی میرا آئل ریڈیو چاہیے اپنا چاہیے میں شامل کریں گے پیاس زیرا پیٹ کے لئے بہت اچھا تھا شوگر کے لئے بہت اچھا تھا ہے ہاتھ چیز کے لئے بہت اچھا تھا زیرا میں لازمی کھانے میں یوز کرتے ہیں چائے کو کریں نہ کریں آپ لوگ بھی کیا کریں جو نہیں کرتے ساتھ 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 سمیں میں شامل کروں گی ہاتھ میں نہیں آلی ساتھ ساتھ سمیں میں شامل کروں گی بری ڈال چینی پیچھے سے میرے میاں کی آواز آئے تو گنور کریں گا وہ بھی کوکین کریں رائٹ کا بڈن آن کریں گا ساتھ ساتھ سمیں ڈال چینی بری ڈال چینی روز کے باز میں بیانیا کیا محاز ملوک اڈال چیزے ہیں اس میں ہمیں ہلکی ارکا ڈال چینی ساتھ 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 لیا تو یہ ہم اس کی پہلے لگائے لگائے لیائے بنجابی میں ہمارے کہتے ہیں ایک کنی کے چاوال مطلب خواہل ہے یہاں آپ نے رکھنا ہے کہ بریانی میں سب سے مست چیزیں ہوتی ہیں چاوالا ٹوکے اور پہلے پہلے میں بریانی بناتے ہیں تو وہ بریانی نہیں ہلوہ زیادہ لگتا لیکن اللہ آپ اچھی بناتے ہیں اور اگر آپ کی بریانی سے اینہ بنے تو آپ کی میاں ہی ہوتے ہیں باتے کرنے والے اس کی سیکنڈ لیئر میں ہم تھوڑا سامسارا ایٹ کریں گے ساتھ میں اس کا دھنیا ایٹ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا تڑکا ایٹ کریں گے اور اب اس کی تھرڈ لیئر ہوگی اور فائنر لیئر ہوگی سینٹر پہ رکھیے گا ٹھیک 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 اور مسارا۔ اس کو سائٹ پر رکھ دیا نہیں بھائی یہ بھی اللہ دلن دیئے میں اور اچھی سے ساپ سو جئے گا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا پڑ لگ رہا ہے جی تر کا ہم ایسا ہے کل دوں گے سارے سارے ہمیں اس پر یہ لکھیں گے سائٹس لیمن کے میری کھالا بھی کھالا بھی دھگئے ہیں آج انہوں نے مغل پکڑا ہے شکریہ 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 یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں ایڈ کرتی ہوں زردہ رنگ جب آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی اب ہم آپ کو زردہ رنگ لگانے کی طریقہ بتاتے ہیں یہ میں نے لیمین کے پیچے کر لیا میں نے لیا 1.5 لیمین اپنے حساب سے لیجئے گا اور اس کو میں اس کے اندر اس کا لیمین جوس نکال لوں گی اچھا طریقہ سے پینچ میں الگ کر لوں گی چمچ سے بین اچھا طریقہ سے دیکھیں میں نے لیمن کا رسٹ نکال لیا پھر ہم اس میں شامل کریں گے یہ زردہ رنگ اس سے لینا زردہ رنگ جو آنا وہ بکھرتا نہیں اور اچھا بھی ہو لگتا مزہ بھی آتا تو یہ جی زردہ رنگ اس کو ہم اس میں شامل کر جاتے تھوڑا سا پوٹر لوں گی میں تھوڑا سا کیونکہ یہ نا بہت تھک ہو گیا یہ دیکھیں دیکھیں یہ لی جو میں زردہ رنگ چان جا مجھے لگا یہ دیکھیں میں زردہ رنگ ایڈ کر دی ہے ایڈ کر سکیوں اور اس کو ہم رکھتے ہیں دم پہ اور ملتی ہوں میں آپ سے بیس منٹ کے دم کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کا دم ہوگا اور مجھے لازمی ویڈیو میں بتائے گا کہ آپ کا میری یہ بریانی کی ریسپی سندھی بریانی کی ریسپی کیسے لگی بریانی کی ریسپی کی رکھتا ہے موسیقی صافر یہاں چیزیہ نے ہماری بیرانی کی فائنل درو کامیٹ پر لازد بے بیرانی کیا تھا اپنے پیاروں کے ساتھ بھی بہنی کریں شاری کاری کریں ھنکیو فوچک مائی ویڈیو موسیقی موسیقی